بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اندیس ٹیسپانٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں دوستو میتیمیتکس ایم سی کیوز کے سلسلے میں ویڈیو نمبر سکسٹین اپلوڈ کر لیتے ہیں اس سے پہلے جو پندرہ ویڈیوز ہو چکے ہیں ان تمام کے لنکس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل سائنس اور سوشل سٹیڈیز ایم سی کیوز کے لنکس بھی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کا پارٹ قیچر نمبر ٹوینٹی ایٹ سے قیچر نمبر ٹوینٹی ایٹ کنولٹنگ ون انٹو پرسنٹیج وی گیٹ دو چیزیں بس یہاں پر یاد رکھے دوستو اگر ہمیں کوئی نمبر دیا گیا ہے اس کو پرسنٹیج میں اپنے کنورگ کرنا ہے تو جسٹ صرف اتنا کرنا ہے کہ اس نمبر کو آپ ملٹیپلائی کریں ہنڈٹ سے اگر پرسنٹیج میں ہمیں دیا گیا ہے تو ون ضربی سو از ایکول ٹو ہنڈٹ پرسنٹ یہ ہو جائے گا ہنڈٹ پرسنٹ اب اگر پرسنٹیج میں ہمیں دیا گیا ہے اور اس کو ڈسیمل میں پریکشن میں کنورگ کرنا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے اس کو سو پر ڈیوائیڈ کرنا ہے جس طرح اگر ہمیں دیا گیا ہے ڈو پرسنٹ تو اس کو کیا کرنا ہے سو پر ڈیوائیڈ کرنا ہے ایک جگہ آپ نے ملٹیپلیکیشن کرنا ہے پرسنٹیج میں کنورگ کرنے کے لئے اور پرسنٹیج سے نکالنے کے لئے آپ نے اس کو سو سے ضرب دینا ہے اتنی سی بات ہے دوستو تو یہاں پر ہمارے پاس کریکٹ آپشن بنتا ہے آپشن سی ہنڈٹ پرسنٹ پیچر نمبر ٹوئنٹی نائم دیکھیں اکیوبائیڈ ہیز ورٹسز ورٹسز کونوں کو کہتے ہیں تو کیوبائیڈ کے ایٹ کونے ہوتے ہیں دوستو یاد رکھیں کیوبائیڈ کچھ اس طرح کا شکل ہوتا ہے اس طرح کے جس کے آٹھ کونے ہوتے ہیں تو یہاں پر کریکٹ آپشن بنتا ہے آپشن بی جس طرح پرس کریے گی یہ ہمارے پاس ریکٹینگل ہے ان کے کتنے ورٹسز ہیں یہ ایک ہو گیا اس کے چار ورٹسز ہیں یہ ون یہ ٹو اور یہ تری اور یہ تری اور یہ ہے یہ سوار کچھ نمبر دیکھیں ترٹی تیس کو دیکھیں کچھ نمبر ترٹی کنولٹنگ زیرو پائنٹ وینٹ وائپ تو فریکشن وی گیٹ اس کو ڈیسیمل سے نکالنا ہے فریکشن میں کنولٹ کرنا ہے تو ہمیں کیا سیل ہوگا اب اس کو ذرا دیکھیں یہ کچھ اس طرح ہوگا زیرو پائنٹ ون ٹو فائف ہوگا زیرو پائنٹ ون ٹو فائف تو اس کو نکالنا ہے تو کیا کرنا ہے اپنے اس اشاریے کی جگہ اپنے ون لگانا ہے نیچے اور آگے تین ان سے تو تین زیرو لگانا ہے تری زیرو لگانا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس طرح بن جائے گے یہ ختم ہو جائے گا ایک سو پچیس ڈیوائیڈڈ بائی تاؤزنڈ اب اس کو پچیس سے ڈیوائیڈ کریں تو پچیس پنج یہ آ جائے گا پانچ ٹھیک ہے اور یہ بن جائے گا پچیس چاریس چالیس آ جائے گا اب اس کو مزید سیمپلیپائی کرنے سے پانچ ہی گم پانچ اور پانچ آٹھیں چالیس تو ون ور ایٹ بن جائے گا اس کانسر آئے گا ون ور ایٹ اپشن دی اپشن کچھ نمبر ترٹی ون دیکھیں ترٹی ون نمبر کچھن این اینگل اوپ تری سکسٹی ایز ریفرڈ تو ایس تری سکسٹی کا اینگل جو ہوتا ہے دوستو باقی کو بھی آپ خود دیکھیں پیچر نمبر ترٹی ٹو دیکھیں اٹرائنومیل ایکسپریشن 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 میں ٹرمز ہوتے ہیں ٹرمز ٹرمز کس کو کہتے ہیں جس طرح پرس کریں میں ایک ایکسپریشن لکھتا ہوں ٹو ایکس جمع دو ٹھیک ہے تو اس میں دو ٹرمز ہیں یہ ایک یہ ہے اور ایک یہ والا یہ دو ٹرمز ہے اس میں اور دیونوں کو سپریٹ کرتا ہے یہ پلس سیمبل یہ میتیمیتیکل سیمبل ہے جو میتیمیتیکل سیمبل اس کو سپریٹ کرے تو وہ ٹرمز ہوتے ہیں جتنے ٹرمز ہوں گے تو اتنے ہی وہ ٹرائی کرتے ہیں تین کو تو اب دیکھیں آپشن سی کو ذرہ دیکھیں اس میں تین ٹرمز ہے کتنے ہیں تین ہے ٹھیک ہے دوستو اب آپشن اے جو ہے آپشن اے یہ مونومیل ہے یہ والا اس میں ایک ٹرم ہے تو مونو کہتے ہیں ایک کو یہ ایک سوائی زر جو ہے تین اور تین نہیں ہے یہ ایک ہے اس کے درمیان کوئی پلس مائنس ضرب کی نشان نہیں ہے اور آپشن ب جو ہے نے اس میں دو ٹرم سے اور آپشن سی جو ہے نشان ایک ٹرم آپشن دی ونس اگ ایک اس بائی نومیل پیشن نمبر ترٹی تری دیکھے آپ پرادک اپ ٹو نگیٹیو ٹرم ایس آلویز نگیٹیو پوزیٹیو ساری آپشن یہ تو ایزی ہے من پی ضربی من پی مسائی ہے جمع اور دیکھیں ان پروپورشن خالی جگہ میں کیا آتا ہے اب دوستو میں کسی نے اگر اکنومکس پڑا ہے تو ڈیمان اینڈ پرائس طلب اور قیمت ڈیمان اور پرائس یہ دونوں انورسلی پروپورشن نرح جب پرائس بڑھتی ہے تو ڈیمان کم ہوتی ہے قیمت یہ بڑھتی ہے ٹھیک ہے تو ایک کونٹیٹی بڑھ جاتی ہے اور دوسری کونٹیٹی ڈیکریز ہوتی ہے تو یہاں پر ون کونٹیٹی ڈیکریز اور آدھر کونٹیٹی ڈیکریز تو اس کو کہتے ہیں انورس پروپورشن اب ایسا ہے کہ سپلائی اور پرائس سپلائی اور قیمت یہ ڈارک پروپورشن ہے جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کے ساتھ سپلائی بھی بڑھ جاتی ہے قیمتیں بڑھتی ہیں تو سپلائی بھی بڑھ جاتی ہے اس کو ڈارک پروپورشن کہتے ہیں اپشن ایک کرکٹ ہے آگے دیکھتے ہیں دوستو 35 نمبر کچھ ادورہ سا ہے اس کو سکپ کر لیتے ہیں دیوائیڈنگ ہنڈرڈ انٹو ٹویل سٹوڈنٹس تو اس میں اپشن اے بی سی ناٹ آوائیلیبل ناٹ آوائیلیبل کا ہے تو ہم جم کر لیتے ہیں نمبر 36 کو 36 نمبر کہتا ہے ہمارے پاس دیکھیں 36 نمبر سبٹریکٹنگ سمالیس ٹو ڈیجیٹ نمبر یہ تو انتہائی ایزی ہے لارجس ٹو ڈیجیٹ نمبر ہمارے پاس 99 ہے اور سمالیس جو ہے وہ 10 ہے تو 10 99 سے 10 پائنس کرے تو ہمیں انسر آئے گا 89 آپشن سی اور کوششن نمبر 37 دیکھیں 37 نمبر ایریا آفو ٹرائنگل اس ٹرائنگل ایریا پائنٹ کرنے کا جب فرمولہ ہمارے پاس ہے وہ ہے بیس ضرب ہائٹ اور ڈیبائیڈ بائی ٹو یا ون ور ٹو ضرب بیس ضرب ہائٹ تو ہائٹ یہاں پر altitude کو کہتے ہیں تو option سی اس میں کرکتے ہیں کچھ نمبر 38 دیکھیں 38 نمبر ملٹیپلائنگل ملٹیپلیکیشن آفو نمبر بائی ہنڈر مینز ایٹنگ 2 0 ٹو دا رائٹ اب یہ رائٹ اور لیپٹ اس پہ ایک تھوڑی سا نکتہ ہے اس کو تھوڑا سا آپ نے کنفرم کرنا ہے دوستو یہ ضرب کو بتاتا ہوں پرت کرے دو سے ہم سو ضرب دو کو ہم سو ضرب دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دو کے ساتھ دو 0 لگاتے ہیں ٹھیک تو یہ تو ہمارے پاس رائٹ سائیڈ بن گیا یہ ہمارا رائٹ سائیڈ ہے یہ دو کا رائٹ سائیڈ نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے لیفٹ سائیڈ ہو کیونکہ اگر آپ اس طرف مو کریں جس طرح یہ تو ہمارے طرف دیکھ رہا ہے تو اس کا رائٹ سائیڈ یہ کنفرم کرنا کہ رائٹ سائیڈ یہ بنتا ہے اور یہ بنتا ہے یا یہ لیفٹ اس میں کون سائیڈ مجھے کنفیوز لگ رہا ہے آپ شاید یہ تصور کریں کہ یہ رائٹ سائیڈ ہے تو اپشن ایک کرکٹ اپشن ہے ٹھیک ہے تو سب خود کنفرم کر دیکھیں ترٹی نائن دیکھیں ترٹی نائن 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 ترٹی نائن جو ہے دوست ہمیں عام پتہ ہے کہ فارن ہیڈ میں 98 اچھے ہے لیکن یہاں پر اگر ہم سنٹیگریٹ سی فارن ہیڈ میں کنورجن کرنا سیکھ لیں تو بہتر ہوگا کسی جگہ کام آئے گا ایک بات یاد رکھنا ہے کہ 0 درجہ سنٹیگریٹ سی جو ہے 32 فارن ہیڈ یہ 32 کے کرنا ہے فارن ہیڈ میں تو اس کو ایسا کرنا ہے کہ 33 7 کو ضرب دینا ہے 9 بٹا 5 یہ 9 بٹا 5 یاد رکھیں ضرب 9 بٹا 5 اس سے جو انصر آئے گا آپ نے اس کو اس کے ساتھ جمع کرنے 32 ٹھیک پھر کیا کرنا ہے 32 اس کے ساتھ جمع کرنا ہے تو اس کو اگر آپ حل کروگے تو آپ کا option ب 98 جواب آئے گا آپ question number 40 کو دیکھیں آخر question آج کی ویڈیو کا دیکھیں دوستو by changing the fraction 5 بٹا 4 5 into percentage اب ہی آپ کو میں نے بتائیں پرسنٹیج ایک انوال کرنے کیلئے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو 100 سے ضرب دینا ہے تو 4 بٹا 5 ضرب 100 کتنا ہوگا ضرب 100 تو 100 کرس ہو جائے گا 5 کے ساتھ 20 کے 20 میں 5 اور 5 بٹا یہ کرس ہو جائے گا یہ 20 کے ساتھ آپ 20 کو ضرب دے 4 سے 8 آئے گا تو اس کا answer آئے گا 80 ٹھیک ہے دوستو answer is 80 correct option is option c ہے تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شینل لازمی کریں thank you for watching